پلیز لائک اور سبسکرائب اور کلیک دہ بیل آئیکن ٹو گیٹ نیو ویڈیو اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ ویلکم کرتی ہوں آپ کا ریسپیز ویڈ مومنہ تو آج میں بہت مزے کی کڑیک بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملے سپون بیسن کے لیے ہے اور یہ میں نے آدھا کلو دائی لی ہے اب میں اس میں ڈیر لٹر پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو آہستہ آہستہ ریل رک لوں گی تو میں نے یہ تھوڑا پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں نے ریل رکنا شروع کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ریل رک لیں گے تاکہ دہی میں پانی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور مزے کی ہماری لسی بن جائے تو میں نے تھوڑا پانی پہلے ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے ریلک لیا تھا اب میں باقی کا پانی بھی ایڈ کر لوں گی میں نے پورا ڈی لیٹر پانی استعمال کیا تھا اب اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس میں سارا پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ریلک لوں گی ریلکنے سے بہت ہی مزے کا سالن بنے گا کڑی کا اور ہم یہ جو لسی بنا رہے ہیں یہ ہم کڑی میں شامل کر دیں گے تو اس طریقے سے اس کو ریلک لوں گی دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہوا ہے کہ نہیں پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اور ٹماٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب میں ٹماٹر کو سوفٹ کرنے کے لیے اسے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم پر رک دوں گی تاکہ ٹماٹر اچھے طریقے سے ہمارے سوفٹ ہو جائے تو دب ٹماٹر سوفٹ ہو جاتے ہیں تب آپ سے ملتے ہیں تو اب میں لسی میں یہ 5 ٹیبل سپون بیسن کے ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہ کین رہے کہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور بیسن کے کوئی لمس نہ رہے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ مکس کریں تو بیسن آپ کا بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو بیسن ہمارا اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم تمارٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوفٹ ہوئے ہیں کہ نہیں تمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے تھے اب میں چمچ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے میش کر لوں گی آپ دیکھتے ہیں میں جس طریقے سے میش کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے میش کرنا ہے تاکہ تمارٹر ہمارے اچھے طریقے سے میش ہو جائے تو دب ٹماتر ماش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کچھ اور ایڈ کرتے ہیں تو اب میں اس میں ون ٹیبل سپون جنگر گارلک پیسٹ اور ون ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ کا ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اور سالن کی ساتھ ساتھ میں بنائی کرتی جاؤں گی یہ بہت ہی مزے کا کڑی پکوڑا بنتا ہے آپ کو بہت مزے کی سالن لگے گا یہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی سپائسز میں سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک کا ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں سرخ مرچ کا ایڈ کروں گی تو میں اس میں ٹو ٹی سپون سرخ مرچ استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے سرخ مرچ استعمال کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون سرخ مرچ ایڈ ہو چکی ہے دوں گی آپ کے سارے مسالے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو میں نے وان ٹی سپون خوشک دنیا کا بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور مسالے کو پانچ منٹ تک بھون لوں گی تو جب مسالہ پانچ منٹ تک بھون جاتا ہے تب تک آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اپنی فیملی والوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں وہ لسی آئیڈ کر دوں گی جو میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے تو لسی آئیڈ کر لوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی لسی آئیڈ ہو رہی ہے جب یہ ساری آئیڈ ہو جاتی ہے تب آپ سے ملتے ہیں لسی آئیڈ ہو گئی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ہلا لوں گی اور جب تک لسی میں اوبار نہیں آ جاتا تب تک ویٹ کرتے ہیں کڑی میں بال آ گیا ہے اب میں اس کو دو گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی اور ایک گھنٹے بعد چیک کروں گی کہ کیا صورتحال ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کڑی کی ایک کنڈیشن ہے ابھی یہ نہیں پکی اس کو میں مزید ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ مزیدار سی کڑی تیار ہو جائے ابھی اس کو مزید ایک گھنٹہ لگے گا تو ایک گھنٹے بعد ملتے ہیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں پورے دو گھنٹے لگے ہیں اور مزیدار سی کڑی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن پر کڑی بلکل تیار ہو جاتی ہے بہت ہی مزید کا کلر آیا اور بہت ہی مزید کا ٹیسٹ ہے آپ اس ٹائم پر اپنی نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اور صرف مرس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں مجھے بلکل ٹھیک لگی تھی اگر آپ کی کم ہو تو آپ ڈال لیں مزیدار سی کڑی تیار ہے اب پکوڑوں کے لیے میں نے چار آلو لیے تھے میڈیم سائز کے جنہیں میں اس طریقے سے قدو کش کر لوں گی آپ نے بلکل اسی طریقے سے قدو کش کرنے ہیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اپنے ہاتھوں کا خیار رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو بچا کے آپ نے یہ چار آلو جو ہے وہ اچھے طریقے سے قدو کش کر لینے ہیں تو جب آلو قدو کش ہو جاتے ہیں تب ملتے ہیں یہاں میں نے آدھا بول جو ہے وہ بیسن کا لیا ہے اور یہاں ہمارے چار میڈیم سائز کی آلو بھی اچھے طریقے سے قدو کش ہو گئے ہیں اب میں آلو کو اس کے اندر اچھے طریقے سے ایڈ کر دوں گی بیسن اور آلو کو ہم نے اچھے طریقے سے ایڈ کر لیا ہے اب میں ایک پیاز دوں گی اور اس کو اس طریقے سے کاٹ کے اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں جو ہے وہ حضبے ضرورت ہرہ دنیا ایڈ کروں گی آپ مرضی سے ہرا دنیا ایڈ کر سکتے ہیں مجھے ہرا دنیا بہت پسند ہے اس لئے میں زیادہ ایڈ کروں گی آپ تھوڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہرا دنیا بھی ہم نے ایڈ کر لیا ہے پکوڑی بنانے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آتا ہے یہاں میں نے وان ڈیبل سپون جو ہے وہ زیرے کا لیا ہے سابت زیرہ ہے جس کو میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں وان ڈیبل سپون خوشک دنیا کا لوں گی تو خوشک دنیا کو میں اس طریقے سے ہاتھوں سے مسل مسل کے اس میں ایڈ کر دوں گی تو خوشک دنیا بھی ہم نے ایڈ کر دیں گی اور زیرہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تو یہ ہمارا پکوڑا کا تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں سپائیسز میں سب سے پہلے وان ڈیبل سپون جو ہے وہ نمک کا ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں وان ٹی سپون سرخ مرچ کا ایڈ کروں گی سرخ مرچ بھی ہم نے ایڈ کر لی ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اب میں اس میں حضب ضرورت پانی ڈالوں گی اور اس کا اچھے سے مکسٹر بنا لوں گی مکسٹر ہم نے تھک کر کے بنانا ہے تو میں پانی ایڈ کرتی جاؤں گی آپ کو جب لگے آپ کا مکسٹر تھک ہو گیا ہے آپ نے تب پانی نہیں ڈالنا تو اب میں اس میں ہری مرچ کا ایڈ کر دوں گی ہری مرچ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری میرچ نہ اٹ کریں ویسے ہری میرچ سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں ہری میرچ کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مکسٹر ہمارا تیار ہے دیکھیں کتنا تھک ہے آپ کو اس طرح طریقے سے چاہیے تو اب میں نے ایک فرائی پین لیا ہے جس میں میں نے اول ڈال لیا ہے اب جو بول گرم ہو جائے تو میں اس میں پکورے ڈال دوں گی میں پکورے ٹکی ٹائپ بنا رہی ہوں آپ چھوٹے بنائیں اور بڑے بنائیں آپ اسی طریقے سے بنائیں تو میں اس طرح اس میں ڈال دوں گی پکورے اٹ کر دوں گی میں فرائی پین میں ایک کر کے ہم نے پکورے اٹ کر دیا ہے ہم میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک یہ نیچے سے گولڈن بران نہ ہو جائے تو نیچے سے گولڈن بران ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں بہت ہی مزے کے پکورے بنتے ہیں یہ کڑی میں اڈالنے کے لیے بہت ہی اچھے ہیں آپ اس کو دیف رائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا تو یہ ایک سائٹ سے ہو گئے تھے اب میں نے اس کو دوسری سائٹ کے لیے پکانے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں پکورے ڈال دی جاؤں گی اب پکورے ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے کے خستہ پکورے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ ضرور ٹرائے کرنا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور مزے دار سے ہمارے پکورے تیار ہیں دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں مجھے پورا حقین ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو اسے اپنی دوستوں فیملی والوں سب سے بہت شیئر کرنا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اب ہم پکوروں کو کڑی میں شامل کرتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی مزے کی کڑی ہماری تیار ہے کڑی کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہیں اکلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ